مزہر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش بہن چکی ہے بنگلہ دیش کے تین جو سینئر پلیئر ہیں وہ اس سیریز کو نہیں کیلو رہے اس کا حصہ نہیں ہے یہ ایک تو پاکستان ینگسٹرز کے لیے کتنی بڑی اپریچنیوٹی ہوگی اور کیا پاکستان کو اپنے جو بینچٹ پلیئر تھے اس میں کچھ ینگسٹر بھی ہیں ان کو آزمانہ چاہیے کیونکہ دوہزار بائیس کا بڑکہ بہت زیادہ دور نہیں ہے جی بالکل جب آپ کسی پلیئر کو آپ دو تین مہینے سے ساتھ کیری کر رہے ہیں اور اٹھارہ پلیئرز میں ہے آئی سی سی ونڈ میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اٹھارہ پلیئرز ہیں سب نہیں کھیل سکتے جو آپ کا مین کا پندرہ کا سکوارڈ ہے اسی میں سے گیارہ کھیل سکتے ہیں جو باقی تین ریزرگ سے جن میں خوشدل شاہ شانواز دھانی تھے اور اسمان قادر تھے یہ پلینگ الیون میں نہیں آ سکتے تھے ورلڈ کپ میں لیکن بائی لیٹرل سریز میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہوتی آپ کا جو سکوارڈ ہے آپ اس میں سے کسی کو بھی لے کر آ سکتے ہیں اور پاکستان آلریڈی آئی تینک ایک کافی اچھی فارم میں ہے دنیا کو پتا ہے کہ پاکست کر سکتے ہیں آہ جو باقی اگر کوئی اور آپ کے جسنا بولرز ہیں جن کا ورکلوڈ زیادہ ہے شاہین ہو گئے ہاریس روف ہو گئے آئی تینک ان کو بھی رسٹ کروایا جا سکتا ہے تو آپ اپنی بن سپرنس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور آئیم شور کہ ہمیں اس 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 ٹی ٹوینٹی سریز میں جو ہے یہ جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو ینگسٹرز ہیں اسمان قادر ہو گئے خوشدل شاہ ہو گئے شانواز دھانی ہو گئے آئی تینک ہمیں یہ ایکشن میں دکھائی د اچھا ایک اور اہم سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ ہمارے جو دو سینئر پلیئرز ہیں جس میں شڑپ مالک اور محمد حفیظ ہیں شاید لوگ اسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس ورڈ کپ کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کے اعلان کر دیں گے لیکن دونوں کے طرف سے بھی اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ورڈ کپ جو آسٹریلیا میں ہونے اگلے برس اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان دونوں کھلاریوں کا کیا فیچر دیکھتے ہیں آہ دیکھیں آج کل کی دور میں تو کسی بھی ایج کے اوپر جو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو ریٹائر ہو جانا چاہیے پرفارمنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے اور شریہ مالک نے دکھا بھی دی ہے اٹھارہ گندوں کے پر انہوں نے پچاس رنز کر دی ہے انہوں کے سپاٹلینڈ کی ٹیم تھی یو اے کی کنڈیشنز تھی لیکن ورڈ کپ میں کوئی بھی ٹیم ہو اور آپ اتنا انڈر پریشر ہوں آپ کے اپر اتنی باتیں ہو رہی ہیں اس پر آکے اٹھارہ گندوں پر پچاس کرنا اور پھر اس سے پہلے بھی جو ان انہوں نے جس طرح نیوزلینڈ والا جو میچ تھا اس میں جس طرح سے انہوں نے اننگز کو بیلٹ کی آسیف علی کو انہوں نے اپنے آس پاس کھلایا تو آئی تنگ کہ صرف یہ سوچنا کہ جی آسٹریلیا میں ایک سال کے بعد ورڈ کپ ہے تو تب وہ کہ اگر تو ان کے فارم خراب ہوتی تو تب آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں یار ایک تو فارم بھی خراب ہے اور آسٹریلیا میں ورڈ کپ ہے وہاں پہ ان کی باران کی ایوریج اٹیپنٹی میں تو ان کی جگہ نہیں بنتی لیکن ابھی میرا خیال ہے ایک سال ہے اس میں بہت ساری کرکٹ ہونی ہے اس میں ایشیا کب بھی ہونا ہے ابھی پاکستان انویسٹریلیز کے ساتھ کھیلنا ہے آسٹریلیا کے ساتھ کھیلنا ہے سری لنکا جانا ہے پاکستان نے پھر ساتھ ٹی ٹوینٹی انگلینڈ کے ساتھ بھی ہیں تو کافی زیادہ کرکٹ ہے بھی پاکستان کی اس ورڈ کپ سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ آئیڈیا ہو جے گا کہ یہ کہاں پہ جو ہے اسٹینڈ کرتے ہیں پلیئرز اسی طرح حفیظ آئی تنگ حفیظ کی جو بالنگ ہے وہ بہت زی خار احمد آ رہی ہیں اور آئی ہوپ کے وہ نمبر چار کے اوپر کھیلیں جو ان کے پریفرٹ پوزیشن ہے وہاں پہ ان کو بیٹنگا بھی پراپر موقع ملے گا پھر بالنگ بھی وہ کریں گے تو آئی تنگ ابھی جو ہے وہ ایک سال پہلے جو ہے وہ کچھ کہنا یہ بہت ارلی ہے میرے حالہ ورڈ کپ سے ایک دو مہینے پہلے جو ہے ہمیں زیادہ اچھا ایڈیا ہوگا کہ ان پلیئرز کو جو ہے وہ سکوارٹ میں ہونا چاہیے کہ نہیں آجا ایک ہوابی سوال یہ بھی ہے کہ جی ملک ہیں یہ پیس کے خلاف ان کو ایشو ہوتا ہے اسپیشلی جو ورڈ کپ جیسے کرتے ہیں کہ آسٹریلیا میں ہونا ہے وہاں پہ ان کو ٹریک ریکارڈ پر چلی اور وہ تھوڑا سا پیس کے خلاف پورے کریئر میں میں لگا ہے کہ تھوڑا سا ان کو پرابلوم ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے پھر آپ کو کتنے چانسز لگتے ہیں کہ شویب ملک پارٹ بن سکتے ہیں دوزار بائیس کے ورڈ کپ دیکھیں ہر جو پلیئر ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے اب جس طرح اگر آسیف علی ہیں تو ان کو سپنرز کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی تو یو ای میں ان کو بلکل فلاپ ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ سپنرز میں ہمیں پتا ہے کہ وہ پھستے ہیں وہ خود انہوں نے ایک دو انٹریوس میں بولا ہوا ہے کہ جب سپنر ان کے پاس آتا تو ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا کرتا ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو مینج کیا ہینڈل کیا تو اب آسٹریلیا میں بھی مطلب کے میں نے جو ابھی لاسٹ انڈیا اور آسٹریلیا کی سریز دیکھی تھی تو اس میں میچل سوی اپسن اور ایڈم زمپا دونوں ملکے بولنگ کر رہے تھے تو سات اٹھ اوور سپنرز کے تو وہاں پہ بھی ہوں گئی تو اگر آپ پھر شویپ کا بیٹنگ نمبر چینج کر دیں ان کو اگر آپ تین پہ لے جائیں یا ان کو آپ چار پہ لے جائیں جہاں پہ سپنرز آتے ہیں ان کو کھیل سکیں تو وہ بھی ایک ہو سکتا ہے تو ای تینک کہ ہر جو پلیئر ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے جس راندرے رسل ہیں فاسٹ بار کا بہت اچھا کھیلتے ہیں سپنر ہیں لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو مینج کیا جا سکتا ہے ہمیں جو ہے وہ سپنرز کا بھی ایک رول دیکھنا ہے کہ اگر آسٹریلیا میں آٹھ دس اوور سپنرز کر رہے ہیں تو وہ پھر جو اوورز ہیں وہ اس میں کون جا کے بیٹنگ کرے گا کچھ بینٹ سٹنگ کی بات ہو رہی تھی تو اس پر بزید بات کرتے ہیں کہ وسیم جونئر کیا یہ حسن علی کی طرح کے ایک پلیئر بن سکتے ہیں ٹی ٹوٹی کرکٹ میں کیونکہ بیٹنگ بہت یہ بھی اچھی کر لیتے ہیں بڑے شارٹس کھیل لیتے ہیں اور نیا بال بھی کر لیتے ہیں دیکھیں جو پلیئرز ہیں آپ کے بیک اپ پلیئرز وہ تمام اچھے پلیئرز ہیں اور ان کا فیوچر بھی جو ہے وہ برائٹ لگ رہا ہے اور نا صرف ڈیکس ہسن علی وہ ہسن علی سے بہتر بھی بولر شاید بن جائے لیکن یہ ہے کہ ہسن علی بھی کوئی بڑے نہیں ہو گئے وہ ابھی مطلب کہ دوہزار سولہ میں ان کا ڈیبی ہو گیا ہے پانچ سال ان کا ان کو ہوئے ہیں کھیلتے ہیں ان کو انجری ہو گئی تھی بچ میں واپس آئے ہیں آپ شروع میں دیکھیں کہ ان کا جو سال ہے وہ کتنا اچھا گیا وہ اس سال میں سیکنڈ ہائیس لیڈنگ وکیٹ ایکر ہے انٹرنیشنل وکیٹ میں آفر شاہین آفری تھی دونوں کی ساٹھ سے زیادہ وکیٹس ہیں مین آف دی ٹیسٹ میچز میں داس اٹھ کی ہیں انہوں نے زمبابوی سریز میں اچھا کھیلے ساؤت افریقہ کے لیے اچھا کھیلے تو یہ ان کی ایک سریز بری گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ان کو بلکل ہی رائٹ آف کر دیں آپ کو پلیئرز کو بیک کرنا ہوتا ہے ان کو ایک لمبا رن دینا ہوتا ہے اگر آپ ایک دو سریز کی پرفارمنس کے اوپر کسی کو باہر نکالتا رہیں گے تو آپ کی ٹیم اسٹیبلش نہیں ہوگی اگر آج حسن علی کا ایک ٹرنمنٹ برا گیا آپ ان کو باہر کرتے ہیں برا چلا گیا تو پھر آپ ان کو بھی باہر کرتے ہیں پھر آپ کس کو لے کر رہیں گے تو ای تینک کہ کسی بھی پلیئر کے اوپر برا دن آ سکتا ہے ایک برا ٹرنمنٹ آ سکتا ہے ہمیں پلیئرز کو بیک کرنے چاہیے ان کو ایک لمبا اور کنسسٹنٹ رن دینا چاہیے ایک اور چیز کا جو قابل غور ہے وہ یہ کہ آسٹریلیا میں تھوڑا سا باؤنس سے پیس ہے وہاں پر شاید جو یہ یو اے والی جو سٹرائٹیجی شاید کہ یہ نہ چل پائے کہ پہلے دس سور میں آپ اپنی وکٹ بچائیں اور آخری دس سور میں آپ تیز کلیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یو اے ای میں بھی رضوان اور بابر کی جو اوپننگ پارٹنشپ ہے یہ زیادہ کام کرے گی یہی بیسٹ رائے گی پاکستان کے لیے یا پھر پاکستان کو پخر یا حیدر کو اوپر لے کر آنا پڑے گی دیکھیں احمد ایسا ہے کہ یہ جو سٹریٹیجی ہے نا وکٹس کو روکنے والی اور تھوڑا ڈیفینسیو ہونے والی یہ وہاں پہ بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہے جہاں پہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ رنس ویلی کنڈیشن تو آپ دیکھیں کہ میں اس ٹی 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 ویلڈ کب میں شروع کے جو میچز تھے وہ ایسی کنڈیشن میں ہوئی تھے جہاں پہ ایک سو ساٹھ رنس تھے لیکن ٹورنمنٹ کا جو اینڈ ہوتا ہے جو سمی فائنل تھا اس میں ہمیں بیسٹ پچیز دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ فائنل کے اندر یا سمی فائنل میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور ون سیونٹی ون ایٹی پچھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے دس مدرہ رنس زیادہ کرنے ہیں تو ویندہ گیم تو آئی تینک کہ اب بنگلدش میں بھی کوئی تنی فاسٹ پچیز نہیں ہوتی ہاں یہ ہے کہ اس بار تھوڑا جو آفٹرنون سٹارٹ ہے مطلب کہ میچ کا جو سٹارٹ ہے وہ ایوننگ میچ نہیں ہے تھوڑا سا بنگلدش میں موسم بھی چینج ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو شاید وہ ڈیو کو جو ہے وہ کانٹر کرنے کے لیے اندھوں نے بنگلدش میں جو ہے وہ چار بجے اندھوں نے رکھا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی وہ بیٹنگ وکٹس ہی ہمیں دیکھنے کو ملے ون سیونٹی ون ایٹی ویلی تو آئی تینک کہ یہاں پہ آپ کو اپنی سٹریٹیجی چینج کرنا ہوگی اگر اس طرح کی کنڈیشنز ہیں ہاں اگر کہیں پہ سلو پچ ہے یا آپ اگر ٹارگٹ چیز کر رہے ہیں ٹارگٹ اگر آپ چیز کر رہے ہیں تو بے شک ایک سو ساٹھ سر کا بھی ٹارگٹ ہو اس میں اگر آپ بابر اور ازوان کا ساتھ اوپن کرتے ہیں تو وہ ایک سیف بیٹ ہے لیکن جب آپ بیٹنگ فرسٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کا جو فائنل ٹوٹل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کمبینیشن جینج کرنا ہوگا یا فخر اوپن آئے جیسے آپ نے کہا کہ ہیدرلی ان میں سے کسی کو اوپن آنا ہوگا ورلڈ کپ آگے شرجیل میں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ پلیٹ زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جن کی کارٹر پول اچھی ہوتی ہے تو اس میں پھر شرجیل خان بھی کا بھی نام آتا ہے بگر شرجیل خان کا وہ جو ان کا پاسٹ اگر وہ ایشو نہیں ہے اور اگر وہ سیلیکشن کے لیے اویلیبل ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ورلڈ کپ کی دیاری کر رہے ہیں تو اس میں شرجیل خان بھی کافی ایک امپورٹنٹ پلیئر ہو سکتے ہیں